پاکستانی کمیونٹی کا مقبور نیو چینل دا عوامی ناظرین اس وقت حیدر آباد سن سے ہمارے ساتھ پاکستان پولیس کے سابقہ ڈی آئی جی اور سن ہائی کورٹ کے لائف ٹائم میمبر سلیم افتر صدیقی صاحب جناب سلیم افتر صدیقی صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام دا عوامی شو میں سلیم افتر صدیقی صاحب آپ نے ایک اپلیکیشن جو ہے موف کی تھی نیب میں دو ہزار انیس میں وارٹر لنک شپنگ کمپنی کے مالک عبد المالک کے خلاف جو کہ جس کے بارے میں اب یہ اطلاع ملی کہ وہ آپ نے تو اپلیکیشن دی تھی نیب میں لیکن وہ تو کنورٹ ہو گئی یہ ایف آئی اے میں اور سنا ہے کہ ایف آئی اے نے اس میں انکواری شروع کر دی تو یہ کیا گورک دندہ ہے نیب کا کیا ایسا ممکن ہے قانونی طور پر کہ یا انہوں نے اپنے طور پر سب کچھ کیا دیکھیں میں نے کمپلینٹ جو بھیجی سیکشن اٹھارہ کے تد جی اے کیئرمن کو جی اور کمپلینٹ بھی اور اے فارمر بھی کہ یہ عبد المالک جو ہے ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈیریکٹر ہے ایف آئی اے کا اور رپورٹلی اس کا بیٹا جو ہے وہ وارٹر لینک شپنگ کمپنی میں پہلے تو وہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈیریکٹر ہے جی ون ڈیریکٹر اور پھر وہ اس کے تمام تصویریں بھی آن در ریکارڈ ہیں ان کے آفیسیز بھی آن در ریکارڈ ہیں اور یہ بہت بڑی کمپنی ہے بیلینز آر روپیز اس میں انویسمنٹ ہے تو وہ واقع دے کئی ثبوتوں کے ساتھ میں نے نیف کے چیئرمن کو بھیجا جیسی صاحب کو اور وہاں سے نیف کے چیئرمن کو اگر ایف آئی اے کو بھیجنا ہوتا تو وہ ڈیریکٹر نہیں دیتے کہ ڈی جی اے فائے کو بھیج دیں اور وہ اے فائے بھیجنے کا کوئی تک بھی نہیں ہے وہ اے فائے میں تب بھیجتے کہ جب وہ سرونگ ہوتا تو وہاں سے ٹھیک ہے اس کی دپارٹمنٹل ہوتی اور کئی چیزیں ہوتی ہیں اے فائے کا اپنا پروسیجر ہے تو وہ جیرمن نیف نے جیسی صاحب نے کو بھیجا ڈی جی نیف کو کرا سی کو بھیجا وہ دو ہزار انیس کی میری کمپلینڈ ہے تو دو ہزار انیس سے مہاں پڑی رہی پھر دو ہزار دیس میں یہ ایڈیشنل ڈیریکٹر کوئی ہے وہاں جو اپنے آپ کو سٹاف افسر کی کہتا ہے کہ ڈی جی کے نیف کو تو اس نے دو ہزار دیس میں بھیجی اپنی جی کو بھیجی اچھا اور ڈی جی اپنی کو بھیجی اور ڈی جی فائے نے روٹین میں واجازیہ میں میں ای نو پرسنلی ہمار جنور کل ہزگی بھی ہے اور ورئی احساس افسر اس کی اکستی افسر نے ڈی جی کے نیف کچھی بھیجی اپنی جی پھر دو ہزار اکیس میں وہاں سے ایک بچارے انسپیٹر کو مار کر دی اب اندازہ کریں وہ بچارے نے مجھے بتایا میں نے کہا یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ تم کر رہے ہو میں نے کہا میں نے تو کبھی ایف آئی اے کو تو لکھی نہیں میں نے تو نیب کو بیجی جوز دکشن نیب کی ہے اور اس میں کرپشن اتنی ہے کہ وہ نیب کے زمرے میں آتی ہے تو کیا یہ کہ نیب والوں نے تمہیں کس طرح بیجی میں نے تو چھوٹا سر براظم ہوں میں نے کہا میں اس طرف سے لکھ دو اور یہ کہ میں نے نیب کو بیجی تھی جاندہ ہم نے نیب کا عملہ ہی کرے گا اور نیب کے چیئرمن کو میں نے بیجی تھی کمپلینڈ وہ اپنے کنفیجر کے مطابق چلے اب دوسری بات یہ ہے ایک تو ہم نے وہ ایڈی خواجہ والی سلطان خواجہ والی نشان دے کی جو کہ on the record چیزیں ہیں جو کہ evidence ہے جو کہ evidence ہے misuse of authority کے section 9 subsection 6 کے کہ یہ misuse of authority کر رہے ہیں اب جھے تیسری چیز آگئی کہ تیسری کمپلینڈ انہوں نے اٹھا کے اور میں ملا کے میں نے ایک ایڈیشنل ڈیڈیٹرل نیب کوئی کراچی میں سٹر آف افتر پہلے تو وہ پارہ صاحب سے کوئی ایک تھا اس کی بڑی بیٹ ریپوڈیشن تھی کہ وہ کراپٹن میں انہوں والد ہے وہ کراپٹ افتر کو سپورٹ کرتا ہے آپ مجھے پتہ نہیں کہ وہ ہے یا دوسرا یہ کوئی دوسرا اور ہے جس لئے یہ حرکت کیے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ ایف آئیے کا ملازم ہاں وہ اس کو پھر ایف آئیے میں ملولاب کر کے نیب نے بھیجی اور کیوں نے ریپوڈیشن تھی اس کی تو چیئرمنز آپ کو باقاید ریگولر انکوائری کرائیں کہ یہ پہلے تو بھیجا کس نے اور ایک دو آزار انیس کی تو یہ یاد ہو یہ میرے خیالے پرائیم ایسٹر کے خلاف کام کر رہے ہیں کیونکہ پرائیم ایسٹر ایک طرف جا رہے ہیں یہ دوسری طرف جا رہے ہیں تیلیبرنٹلی انٹینشنلی پرائیم ایسٹر کو فیل کرنا چاہتے ہیں نیب والے یس کیونکہ دو آزار انیس کی آپ کمپلینٹ جو ہے کمپلینٹ موجود ہے اور لیگل اس نے بھیجی ہے تو بجائے پروسیجر کرنے کے آپ اسے ایفیڈیوٹ بانگتے جنہوں کے گھر سے بھی لے آسکتے ہیں آپ کیونکہ اس پہ ڈیسیجن ہے ہلسن دائی کھوڈ کا تو کہ بجائے آکے ریکویش کرتے ہیں کہ جنہوں آپ اس میں اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں پھر ہم پروسیجر کرتے ہیں پروسیجر یہ تھا کہ انکوائری کرتے پارول انکوائری پہلے وہاں جاتے وہاں جاتے میں نے ان کا آفس پتا ہے کہ یہ ایک ایشان سوسائیٹی اور زابست لیوزر فغار علی بٹو اس کے بالکل سامنے یہ سوسائیٹی ہے اس میں ان کا آفس ہے پھر ان کے پورے پاکستان میں آفس ہے اور بجائے یہ ادھر جانے کے اور انکوائری کرنے کے اور جنہوں نے اٹھا کے اپنے جس طرح مگرو لانا پجابی میں کہتے ہیں نا اب تم جانو تمہارا کام جانے اور آگے سے انہوں نے یہ سمجھا تو وہ کمپلینٹر کو بتا ہی نہیں چلے گا کمپلینٹر کو کیسے پاس آنے چلے گا اور کمپلینٹر کو انہیں یہ ان کو پتا نہیں کہ جیس سے چیئرمن نیب نے معافی مانگی ہوئی ہے رائٹنگ میں وہ کمپلینٹر ہے اور جس کا بیدہ ریکارڈ ہے بیدہ پولیس میں ریکارڈ ہے وہ لائف میمبر ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا لائف میمبر ہے وہ پانچ سال سے ہائی کورٹ کا وکیل ہے اور ان کو یہ باتیں تو شاید دماغ میں ہوں گی نہیں چھوٹا تھا ایک افسر ایڈیشنل ڈیریکٹر تو اس نے اٹھا کے اس نے سمجھا اس سے کام بن جائے گا اور ملا کے ہم دفن کر دیں گے انہوں نے بہت بڑا جرم بھی کیا انہوں نے اسیسیوز آف آتھارڈی کیا اس نے ایڈیشنل ڈیریکٹر نے اور اس کو یہ سسپنڈ کریں اور پھر اس کو اخلاب یہ کاروائی کریں سیکشن نائن اور اپنا سب سیکشن سکس میں پروسیڈن کریں اس کو گرفتار کریں کہ اس نے یہ کس طرح کام کیا اور اگر اس نے ڈی جی سے پوچھا ہے رائٹنگ میں اگر ڈی جی نے لکھا ہے کوئی ڈی جی ہو چاہے نہ جف ہو چاہے کوئی پہلے والا ہو ایک ڈاڑی باتا تھا وہ اتنی بڑی ڈاڑی رکھے ساری بات کرتا تھا اس نے کیا ہے کس نے بھی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اینی بڈی ڈی جی کے خلاب ہی کروائی کریں اگر وہ ہے سبس میں تو وہ بھی اس کے خلاب کروائی کریں ڈیٹائر ہو گیا تو وہ بھی اس کے خلاب کروائی کریں کیونکہ یہ ڈیسکرمنیٹری ایکشن ہے کیونکہ انہوں نے کانسٹوٹیچن کے خلاب آردے کی ہے آرٹیکل ٹوئنٹی پائی کی آرٹیکل پور چار آرٹیکل کے موجود ہی میں آرٹیکل پور کے موجود ہی میں یہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چیرمن نیر صاحب سے سنے کہ آپ بھی نہیں کر سکتے آپ کا حملہ نہیں کر سکتا کہ خلافہ لا جائیں خلافہ کانسٹوٹیشن جائیں آرٹیکل چار اور آرٹیکل پچیس یہ آپ کے لئے بہت خراب ہیں آپ نے اپنے آرڈیننس ہے تو یہ آپ اپنے آرڈیننس اپنے قانون اپنے آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہوں نے صحیح نہیں کیا یہ تو یہ بلکہ یہ تیسرا کیس ہو گیا جو انہوں نے سر کیا ایک پہ انہوں نے انفے کر دیا ایک پلیس آفسر کا میں کوئی پولیس آفسروں کی بات نہیں کرتا پولیس سے زیادہ اور بہت سارے کرپٹ ڈیپارٹمنٹ ہے آپ پولیسو ایک کے بدنام ہیں اگر میں سمجھتا ہوں اس سے ہزار گناہ اور ڈیپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے خربوں روپے کی کرپشن کی اس پارٹیکوڑر لیسن میں تو کہ یہ اگر ای ڈی اور یہ میں تو ایسے ملزم دیکھ رہا ہوں ہو چاہے کوئی بھی ہو ای ڈی ہو سلطان ہو اور یہاں یہ عبدال مالک ہو ملزمان نہیں ہے ان کے خلاف اجزام لڑا ہوا صدیقی صاحب صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے نیب میں یہ کیا آپ کے خیال ہے کہ یہ اتفاقیہ ہے یا کچھ ٹری پلاننگ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اب مجھے سمجھ میں تو پتہ نہیں یہ آرہا ہے کہ کہیں یہ پرائی میسٹر کے خلاف ملزمان خان صاحب کے خلاف سازش تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو یہ آپ یہ ٹیسٹ کیسے سے ہیں اور اسٹیٹکس میں یہ سمجھیں کہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ قسم کا پیمانہ ہے جس پہ آپ پرک سکتے ہیں کہ یہ ورکنگ کیا ہے یہ تو وہ انٹائرلی پرائی میسٹر کے ویجن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ وسط لو ردہ ڈال رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے لوگوں کو انکارائی گے یہ 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 تenci اور اس میں کہاں تک کون کون انوارو ہو تو اب یہ انکوائری کر رہا ہیں پیم صاحب انکوائری کر رہے ہیں کسی انڈیپیمنٹ آدمی انکوائری کر رہے ہیں تو آپ پتہ جلے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کے ساتھ کی کام کرنا چاہیے ہیں جو دفتر کھلے ہوں آفیس کھلے ہوں آفیس کھلے ہوں right from the chairman of the NAB up to the level of the regional offices سب کھلے ہوں چوبیس گھنٹے کام کریں ان کو چھوٹی ہوئی ہے اگر میں سمجھتا ہوں وہ جسٹس بھی رہن سپریم کورڈ کے اور قانون جانتے ہیں انہوں نے تو اپنا ایک پروسیجر کے مطابق ڈی جی کو بھیجا اگر ان کو بھیجنا ہوتا ہے ایف آئے کو تو ڈی ریٹ وہ خود بھیج دیتے ڈی جی ایف آئے کو ان کو کیا حضر ہوتی کہ وہ ڈی جی نیب کو بھیجے ہیں اور پھر ڈی جی نیب کا ایک وہ اس کو کہتے ہیں سٹاو آفسر جو ہے چھوٹا سا ایڈیشنل ڈی ریٹر وہ اٹھا کے پھر لکھے بھیجے ڈی جی ایف آئے کو کہ آپ آپ اپنی طرف کریں ایک بائیس گریڈ کا آفسر ہے ڈی جی ایف آئی ہے اس کو یہ ایڈیشنل ڈی ریٹر دکھے گا ہے لیٹر کے آپ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ہے تو کوئی پریپیلنٹ کو سادش ہے اور یہ اس میں پہلے وہ این ایف اے کیا ہم نے سمجھا وہ ایڈی پیٹی چیئر میں نے کیا ہے تو وہ بھی غلط بات ہے وہ بھی خلافی قانون ہے اب یہ حرکت یہاں سے ڈی جی ایف کراچی کے آفس سے شروع ہے تو اب یہ ایک عجیب قسم کی ایک بات ہے جس پہ تو ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کہ یہ تین ہو گئے اگر ایک ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ایسے ہو گیا اس لف ہو گیا صدیقی صاحب میں جو سمجھ رہا ہوں جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے جو میری اپنی کلکولیشن ہے جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ نیب کا جو ادارہ ہے اس میں میری معلومات نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی انہوں نے کسی کمپلینٹ کو فیس کیا ہو آج تک یہ جو آپ نے چار پانچ چھ سات کیسز دیئے ہیں یہ واحد کیسز ایسے ہیں نیب کی تاریخ میں جس میں کہ کوئی ایک زندہ کمپلینٹ موجود ہیں ان کے سامنے تو یہ کمپلینٹ کو ڈیل کرنے کا انہیں کوئی ایکسرسائز یا کوئی تجربہ نہیں ہے میری معلومات کے مطابق تو ایک تو اس آپ کے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ کیسز جو ہے نا یہ ٹیسٹ کیسز ہیں تو یہ بات اپنی اگر پر بلکل درست ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسز ہیں کہ انہیں اس وقت حضم کرنا جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی مشکل بن گیا ہے کہ ایسا نوالہ بن گیا ہے کہ نہ اسے نگل سکتے ہیں نہ اسے ٹھوک سکتے ہیں یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیب والے جو ہے اپنی مرضی کے مالک ہیں جس کیس کو چاہے وہ پایا تقمید تک پہنچا دے جس کو چاہے وہ ردی کی ٹوکوی میں یا اس کو پینڈنگ میں یا اس کو رفہ دفع کر دیں یہ تو ان کے اختیار میں ہیں لیکن اب یہ کیس جو آپ والے میٹر ہیں اس میں ایک مدعی ہے اور مدعی کے ہوتے ہوئے وہ ان کیسز کو کیسے ڈسپوزل کریں یہ ان کی سمجھ سے باہر ہیں اس لیے یہ جو ہے یہ جو کہ بھونگیاں مار رہے ہیں کہ کبھی آپ کے میٹر کو جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کر اور کبھی وہ ڈیلی ٹیکسز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو غیر معمولی اس کو توالت دے رہے ہیں اس میٹر کو اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مدعی کے ڈس اپیر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مدعی کب ڈس اپیر ہوں تاکہ یہ مقدمات جو ہے اپنی موت آپ مر جائے آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے ان مقدمات کو منطقی انجام تک ان کا پہنچانا یا ان کو پہنچنے کی راہ میں وہ رکاوٹے ایک طریقے سے کھڑی کر رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو وہ کمپلیننٹ کو دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کمپلیننٹ ایک پی ایس پی آف سر ہے سینئر بہت بیچ کاؤں اس سے سکس کاؤں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میڈل نیب نے خود دیا ہوا ہے ان رائٹنگ بافی مانگ کے مجھ سے ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا اس میں آسف زہداری بھی ہے اور یہ دل فکار مرزا بھی تھا یہ اس کو بھی گرفتار کیا تھا اور قطع کلامی آپ کی میں بات کار رہا ہوں آپ کہتا ہے نا ہونسٹی کا آپ کو سٹیٹیکٹ جو ہے وہ نیب نے دے دیا ہے تو میں جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں میرا جو اتنا تجربہ ہے کہ آپ کی ہونسٹی کا ثبوت تو خود سسٹم دے چکے ہیں یعنی خود آصف علی زرداری دے چکا ہے آپ کی ہونسٹی کا ثبوت آپ کو سسٹین ایئرس جو ہے وہ آپ او ایس ڈی رہیں گیں سولہ سال سولہ دن میں سولہ ہفتے نہیں سولہ مہین یعنی سولہ سال پاکستان کی جو سیول سرویس کی جو تاریخ ہے یعنی پاکستان پی ایس پی پاکستان سپریئر پولیس کی تاریخ یا سیول سرویس کی تاریخ ہے سسٹین ایئرسس کوئی بھی پولیس افسر یا کوئی بھی بیروکریڈ جو ہے او ایس ڈی نہیں رہا یہ ریکارڈ نہ پہلے کسی نے توڑا ہے نہ کوئی توڑ سکے گا یہ ریکارڈ آپ نے توڑا ہے اور یہ ریکارڈ ہی آپ کی ہنسٹی کا آپ کی اصول پرستی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے یا مو بولتا ثبوت ہے تو یہی کافی ہے آپ کی ہنسٹی کے لیے جو میں سمجھ رہا ہوں اب آپ آگے بات کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب میرے جیسے کمپنینٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کمپنینٹ کو یہ پوچھتے بھی نہیں ہوگی اول تو نیب میں دیکھیں کوئی جاتا نہیں اگر کوئی سویلین بھی جائے گا فرض کریں آم کسی افسر کے خلاف تو میرے ساتھ انہوں نے ایسے کیا ہے کہ میں اس لیے بہت رہا تھا کہ ایک ہائی کورڈ کا وکیل ہے ایک صحابی کے بیورکرٹ ہے جس سے تم لوگوں نے معافی خود چیئرمن نے مانگی ہوئی ہے اور اسٹریٹ ریکارڈ آف سرویس ہے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے عرش کیا ہے اور سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے کام کیا ہے تو اور ایک لائیو میمبر ہوں میں سندھائی کورڈ بار ہے سندھائی کورڈ بڑے لوگوں کو پتا ہے تو ایسے آدمی کی کمپینٹ کے ساتھ اور چیئرمن صاحب کے آرڈر کو اٹھا کے ایسے کر کے فلاوٹ کر کے پھینک دیں کہ یہ میں ایف آئیو کو پھیجا ہوں تو یہاں تو اس نے پیسے لمبے کھائے ہوئے ہیں اس سے یہ عبدال مالک سے شپنگ کمپنی کا وہ مالک ہے پیسے اس کے پاس بھی بڑے ہیں اور یہاں تو اس نے سمجھ میں تو یہ بات ایسے نہیں آ رہی ہے تو چیئرمن صاحب اس سے پوچھیں کہ یہ تم نے ایف آئیو کو کیسے پھیجا اور جس ڈپارٹمنٹ میں وہ نوکری کر چکا ہے اس کی حمدردیاں اس کے ساتھ ہوگی تو یہ اگر ایک چھوٹی سی آئی کیو والا آدمی ہو چھوٹی سی آئی کیو والا آدمی ہو وہ بھی اس طرح کر نہیں کرے گا یہ تو انٹی کرپشن سے بھی چلے گئے نئے والے ابھی ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے جو انہوں نے یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹی کرپشن میں بھی ایسے نہیں کر دے کہ اسی کے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں کہ تم انکواری کر کے بتاؤ اس نے جہاز کی کمپنی بنائی ہے کہاں سے بنائی ہے تو ہردن کی اس بات ہے اگر چیئرمنٹ صاحب کو بھیجنا ہوتا تو وہ ڈی جی کو خوائی سے بھیج دیتے تو اس کا مطلب صورت میں بھیج سکتے تھے وہ صورت میں بھیج سکتے تھے کہ یہ آدمی سرونگ ہوتا تو پھر بھی چلو ایک بات بنتی ہے کہ چلو بھائی آپ بفسر ہے اس کی خلاف ایک اپلینٹ آئی ہے تو ایف آئی اے جو پروسیجر ہے اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے خود ثبوت دے دیا اس نیب کے لوگوں نے ان کو قائدہ قانون کے پتہ ہی نہیں ہے ان کو لا ہی پتہ نہیں ہے ایف آئی اے کے علاق قانون ہے ایف آئی اے میں ایک کمیٹی بنت پیٹھی ہے ایک کمیٹی ہے ان کی جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کیسز کا انکوائی کا تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح نیب کے پاورد ہیں اس طرح ایف آئی اے کے پاورد نہیں ہے ان کے انکوائری دو ہوتی ہے لمبی انکوائری دو ہوتی ہے وہ سرونگ کے لئے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ ریٹائر آدمی کو یہ نیب کے اس دائرے میں آتے ہیں کیونکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ایک پچاسی سے ایک ایک میری پاس آپ بھی سنیں کہ فرد جنوری انیس سو پچاسی سے لے کر سرونگ افسر ہوگا یا ریٹائر آفسر ہوگا یہ دونوں نیب کے قانون کے دائرے میں آ جاتے ہیں ان دونوں پہ نیب کا قانون لگ ہوئے چاہے وہ سرونگ ہو چاہے وہ ریٹائر ہو ایک ایک پچاسی سے لے کر وہ ان کو وہ بھی پتا نہیں ہے اب تو میرے خیالے یہ کہ اتنے گئے گزرے ہیں ان کی افسر تو میرے خیالے چیئرمن صاحب اس کو سٹریٹ اوے ڈیسمیز کریں اس ایڈیشنی ڈائریکٹر کو تو وہ بہتر ہے اور اس کے خلاف خویداری قانون کے طرح اس کے خلاف کاروائی بھی کریں اب ایٹنگ دے کرائیں اس کو اندر کریں اس کے پر سیکشن نو اور سب سیکشن سکس کے طرح اس کو جیل میں ڈالیں تو پھر میں سمجھوں گا چیئرمن نیب جو ہے وہ بھی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور خود جو آپ کی ڈیپٹی چیئرمن ہے حسین عزر اور نجف کولی مرزا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ سنی انسنی کر رہے ہیں یا کہ وہ ٹائم کو گزار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ گزر جائے اور کسی طریقے سے جو یہ کمپلینٹ ہے یہ ڈسپیر ہو جائے تو وہ انہیں اپنے کام میں آسانی ہوں جتے ہیں کہ بڑے بڑے کیس لے کے آپ گئے ہیں یہاں نیب میں ایڈی خاجہ بہت 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 بڑا نام ہے یہی حال جو جی ایم قریشی کا ہے اور یہی حال جو ہے وہ آپ کے مالک کا ہے جو واٹر لنگ کمپنی کے جو مالک ہے شپنگ کمپنی کے تو یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے کہ ان کیسوں کو وہ اپنی تین جو ہے وہ حضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کی شکل میں جو ہے وہ ایک کمپنی ایسا موجود ہے کہ جسے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ایک مصیبت اس وقت بن چکا ہے کہ آخر اس کیس کو سوائے ان کے پاس ڈیلی ٹیکٹس کے اور کوئی حربہ نہیں ہے اور وہی حربہ وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں تو اب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ کو نیب سے انصاف مل سکے گا ان کو بہت بڑی چینجز کرنی پڑیں گی نیب میں اور اب تو یہ ثبوت ایسے آگئے ہیں کہ ریفرنس بھی دائر کر سکتے ہیں وہ اگر چیرمن صاحب نیب کا اس میں آتے تھا ان کے خلاف ریفرنس داخل ہو سکتا ہے کہ اب تو ثبوت ہے یہ کارکومنٹری ایوڈن سے کہ اس طرح کام ہو رہاں نیب میں تو جب تک یہ نیب کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اور یہ نیب والے ان کو ایڈوائزر جو ان کا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے انٹر نہیں ہیں تو کیسے انٹر نہیں ہیں اگر اس طرح کی کام کریں اور کیسے انٹر نہیں ہیں یہ تو ریفرنس بھی بن سکتا ہے تو یہ ڈی جی کی خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر خلاف وہ جیل میں بھی جا سکتا ہے کیسے کہتے ہیں کہ وہ پورا محکمہ نیب جو ہے ادھر سے کان پکڑے ہیں ادھر سے کان پکڑے ہیں یہ پرائیمیسر کے انٹر ہیں اچھا پرائیمیسر پر نہیں ہے اس کے بار نہیں ہیں مگر ان کو آگے پتا کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ایڈمیسٹرٹیو نہیں کہ ہاو ٹو کنٹرول دیں تو یہی معاملہ ہے یہاں پہ یہی چل رہا ہے بارد اس سے تو یہ مجھے معلوم ظاہر ہوتا ہے یہ جو عبد المالک ہیں اور یہ جو سلطان علی خاجہ ہیں اور اپنے اللہ دنو خاجہ ہیں یہ تو بہت ہی بہاثر افسران ہیں یہ تو ایک طریقے سے جو ہے منپلیٹ کر رہا ہے اس وقت پورے نیب کو یعنی ایک طریقے سے نیب کو یہ اپنے اشارے سے اس وقت چلا رہے ہیں اور نیب سے یہ جس طریقے کا کام لینا چاہ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں نیب میں ان کے خلاف وہ بمہ شاہ واحد کے اتنے بڑے بڑے ثبوت آپ نے اتنے بڑے پرندے آپ نے بجوا دیئے اس کے باوجود دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے نیب نے ان کے خلاف کوئی ایک کاروائی بھی نہیں کی یعنی ان کی وہ فائنیں جو آپ نے اتنی بجوایئی تھی اس کو کھولنے کی کسی نے زہمتی گوارہ نہیں کی ایک پر انہوں نے لکھ دیا اور ایک کو ایک لکھ دیا کہ وہ انہوں نے پیٹول ٹرم واپس کر دیا اور تیسرا کا انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ انہوں نے ایف آئی اے کو بجوا دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جو اتنی سیریس سنگین قسم کی جو الیگیشن تھی اس کو انہوں نے بلکل مزاک کے طور پر لیا ہے اس میں کوئی اس میں انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا یعنی کہ ایک چیئرمین جو ہے وہ جسٹس رو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ان کے ہوتے ہوئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے انصاف کا خون ہو رہا ہے کرپشن کے ثبوت ہیں سب کچھ ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے نیب کے جو ہے وہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں یا ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کیا آپ کہیں گے اس پر بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو پرسنل بات تو ہے ایجی میں ایک کانون کی بات کر رہا ہوں اور کانون کی بات میں کوئی ذاتیات ہے نہیں میں نے تو کوئی ہوا میں تو بات کی نہیں میں تو کانون کے مطابق آپ کو پیجی ہوں کانون مطابق کمپلینٹ آگے کی اور پھر آپ کا کانون کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر آپ نے کمپلینٹ کرنی ہو وہ بھی نہیں ہوئی تیس دن کے وجہ اب تین سالوں کے بعد انکواری اٹھا رہے جب تک وہ ایسے آدمی بھاگ چکے ہوں ملک چھوڑ چکے ہوں پیسے کھا چکے ہوں اس کا ذمہ دار ہے کون تو یہ تو سیدھا سیدھا ابیڈمنٹ میں آتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ بیچ میں سے ہم باتیں کر رہے تھے بڑے بڑے افسروں کی ایڈی خواجہ کی سلطان خواجہ کی بڑے بڑے جو ہمارے پی ایس پی افسر ہیں جو مگر پی ایس پی کی شان ہوتی ہے آنسٹی تو یہ حرام کھو رہی ہے تو ہم تو ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور تو بیچ میں انہوں نے ایسے چوکش شوشا چھوڑ دیا کہ ایسے چوزا رہے بھائی تم ہم کہاں باتیں کر رہی اور تم اٹھا کے چھوٹے سب اسپیٹروں کے بیچے لگا دیا اسپیٹروں کے بیچے لگا دیا تو بجائے ان کے بڑے بڑے جو مگر بچوں کی آپ نکالو نا ان کی کیوں نہیں عبدالبالک کی کیوں نہیں بینک کی لی انہوں نے ایڈی کی کیوں نہیں لی بینک کی سلطان کی کیوں نہیں لی پیٹروں پاک جو پیسے جمع ہوتے تھے کلندر باستہ جمع کر آتا تھا تو میں ابھی پتا ہوں سیدھی بات تارخوایا تم کو یا پھر کورٹ میں پتا ہوں تم کو وہ پیسے جمع ہوتے تھے تو یہ ان کو نہیں نظر آتے ہیں ان کو نئے والوں کو اور یہ پھر چھوڑے چھوڑے افسروں کو بیچے رکھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی اپنا سلیم اقتصر کی صاحب پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوتی رہے گی اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی